سوال یہ آیا ہے کہتے ہیں میں نے شادی کی کہ میرے حالات بدل جائیں مگر میرے حالات نہ بدلے میری بیوی مجھے اس بات کے تانے دیتی ہے وہ گربت پر بھی تانے روزگار پر نہ ہونے پر تانے سمجھے لیکن یہ کہ بعضوں کا جوابی کاروائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تانوں کی تعداد بڑھا دیتی ہے اگر صبر سے تحمل سے مسکرا کر اور شرعی طور پر معلومات ہوں وہ کوئی حدیثیں واقعات سنا کر اگر بیوی کو سمجھا جائے تو آخر وہ بھی تو انسان ہے اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہی نے ظاہر سوال کیا ہوا تو مسلمان ہے اس کو اگر کوئی حدیث سنائی جائے اس سے فرق تو پڑے گا فائدہ تو ہوگا سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے محبت سے پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھو اس طرح آپ کہتی ہیں تو میرا دل دکھتا ہے اب شیطان مجھے بھیک آئے گا میں کچھ کہہ دوں گا پھر ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل دکھ جائے اس طرح مجھے نہ کہیں مجھے شوق تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے مریں میں کوشش کرتا ہوں دعا کریں کہ مطلب میں مزید کوشش کرنے میں کامیاء ہو جاؤں اللہ پاک ہم کو مطلب مالا مال کرے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے پیار محبت سے سمجھائیں تو کسی بیوی وہ آخر کب تک لڑے گی تو عام طور پر لڑائی بڑھتی ہے وہی بلدر تعلی دعا سے بچتی ہے ایک سے کتنا ہی مارو نہیں بجے گی تو بیوی کتنا شور کرے جگڑا نہیں ہوگا وہ شور خالی گھورے گا تو جگڑے میں اضافہ ہو جائے گا مو پھولائے گا تو بھی جگڑے میں اضافہ ہو سکتا ہے مسکراتا رہے چپ ہو جائے ٹال دے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی لائن پہ آ جائے گی آپ نے بہت تجربے کیے ہوں گے بگاڑ بڑھ گیا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اب آپ میرا نسخہ اپنا لیں ایک کاغذ تاویز بنا لیں آپ اس پر ایک بڑا دائرہ بنائیں اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائیں اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنائیں اس میں اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تاویز بنا لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں مگر یہ ساری کروائی بیوی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے اپنے پاس رکھیں جب بیوی تانوں پر تشنی پر بگاڑ پر آ جائے نا آپ آگے پیچھے ہو کر سائیڈ ہو کر بولنا تو ہی نہیں نا کفلے مدھی نہ لگا نا آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں ہاں سیدھی طرف کے دانتوں میں در دے تو الٹی طرف لگا لیں اور یہ کہ اب دانتوں سے اس کو تاویز کو پکڑ کے رکھنا ہے اب وہ جتنا چھوٹ زیادہ کرے نا اتنا آپ کو تاویز کو دبانا ہے آپ دیکھ لینا پھر پیغام دینا کے واقعے یہ نسخہ کامیاب ہوئے اس تاویز کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس کو بنائے اور جن جن کے گھر میں یہ مسائل ہیں میں سب کو اجازت دیتا ہوں اور اگر شوہر اس طرح کی شوہر شراب پہ کرتا ہے تو بیوی یہ تاویز آزمال ہے فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا انشاءاللہ برداشت کرنا سیکھ لیں تو گھر چلتا ہے کہ کچھ نہ ہو جب یہ ہو رہت ہے آپ مرد ہیں وہ جو نیچر میں بھی تو فرق ہوتا ہے تو یہ پانچوں گلیاں بھی تو صحیح نہیں ہیں دو باتیں اچھی ہیں دو باتیں بوری ایک بات بوری ہے تو تین باتیں اچھی یہ ہوتا ہے کچھ نہ ہو لکھن ہوتے ہیں مرد میں بھی تو کچھ نہ ہو لکھن ہوتے ہیں ایسے لچھن ہوتے ہیں جس سے عورت تنگ آ جاتی ہے لیکن بعض وقت وہ نبا رہی ہوتی ہے کبھی مرد نبا رہا تھا کبھی دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں گھر چلتا ہے بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں یہ مطلب حساب کتاب چلتا رہتا ہے اگر یہ آپ ان کو بولتے ہیں کہ دیکھ کل شربت برابر میٹھا نہیں تھا آج چھوڑا زیادہ ڈالنا وہ فلا شربت اور تھنڈا بھی کم تھا کل اب پہلے سے فریج میں رکھ دینا اور ہاں وہ کل نمک زیادہ ڈال دیا تھا یہ حرکتے کر رہے ہیں تو میہاں بی بی کی پھر بنی مائنس تھنی جگڑے ہوں گے کیونکہ جب بولو گے نہیں تو جگڑے بھی نہیں ہوں گے یا اسی طرح عورت کچھ کڑکڑ کرتی دیتی ہے کہ پیاس کٹ دو میں کتنے کٹوں میرے آنکھیں جل رہی ہیں ذرا اٹھاؤ یہ لو یہ چھوڑی پھیک کی اس کی طرف یا اٹھاؤ پیاس یہ نکالو آلو ادھر سے یہ دھندے اگر بی بی کرتی ہے تو بھی جگڑے ہو سکتے ہیں اگر چوہر کے پورے بدن میں پھوڑے ہو جائیں پیپ پڑ جائیں اور بی بی اگر اس کو چاٹے اپنی زبان سے یہ مثال دیا دیتی ہے تب بھی یہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی شوہر کے اتنا شوہر کا شوہر کا اتنا حق زیادہ ہے کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہیں اس کی اتاحت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے جائز باتوں میں ہاں گناہ کا کہہ تو نہیں ماننا کہ تو پردہ مت کر دیکھ پردہ شاپنگ کے لئے چل تو نہیں جانا ہے تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے پوری کہ یہ گناہ کا کام نہ ہو شوہر کو اسے اخلاقی طور پر چاہیے تو سہی کچھ نہ کچھ تعاون کرتا رہے پکانے میں دھونے میں کبھی بیمار سیمار ہوتی ہے عورت بچہ بھی سمالنا پڑتا ہے کبھی مدد دھولانا بھی پڑتا ہے بچے کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے کالی بچے کو چومتے رہو اور موچ کرتے رہو یہ تو نہیں ہے نا بچے کو چومو بھی ہو تھوڑا کبھی اس کو دھونے کا کام بھی کر لیا کرو صحیح بولتا ہوں مطلب تعاون کرنا چاہیے تو دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو گھر چلتا رہے گا ورنہ تو یہ چک 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 ہوتی رہے گی گناہوں کے دروازے کھلتے رہیں گے اور گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا کبھی جاڑو اٹھا لو ہاں مارنے کے لئے نہیں گھر میں جاڑو دینے کے لئے کبھی دسترخان بچھا لو کبھی بھرتن بھرتن اٹھا لو یار یہ بچھا رہی سارے کام ایک ہی کریں یہ ضرورت تو نہیں ہے نا تو ایک دوسرے کو تعاون کریں اللہ کرے گا تو آپ کا گھر مدینے کی طرف اڑے گا تو مدینے میں جا کر آقا کے قدموں میں فکس ہو جائے گا انشاءاللہ مدینے کی طرف اڑے گا مدینے کی طرف اڑے گا